حدیث سنی ایک عالم سے کہا کہ قیامت میں جب لوگ اللہ کے میدان میں میدان محشر میں اللہ کے دروار میں پیش ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے کہا جائے گا کہ ان کے لیے عرش کے سامنے ممبر بھی شاہد تو وہ ان ممبروں پر بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور جنت کے درمیان جو ان کے اور اللہ کے عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے ہیں اور کچھ دیر بعد اللہ کے عرش کی قرر سے ایک ہوا چلے گی وہ ان مشک کے ٹیلوں سے ان مشک کو اڑائے گی اور ان کے جسموں پر بکھے رہے گی جیسے آج مٹی ہمارے جسم پر پڑ رہی ہے وہاں اللہ کے عرش کے سامنے نون کے منابر پر یہ بیٹھے ہوئے اللہ کے مہمان اور وہ مشک ان کے جسموں پر آ کر پڑے گی اور ان کی یہ فدائیں مشک والی ہوں گی تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ مشک اور یہ اکرام کس وجہ سے تو فرشتے کیا کہیں گے کیا اللہ کے دین کے لیے تم اپنے آپ کو پردیسی بنا کر اللہ کے رستے میں نہیں نکلتے تھے تم میدانے میں جمع نہیں ہوتے تھے تمہارے اوپر تمہاری ناغواری کی ناغواری کی چیز اللہ کے رستے کا غبار تمہارے اوپر نہیں پڑتا تھا کہاں وہ پڑتا تھا کہاں یہ وہی تو غبار ہے جو اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسم اوپر ڈال رہا ہے ایک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور لشکر جا رہا ہے ایک صحابی نوجوان بڑے نفیز سے نادر طبعہ وہ الگ جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہاں کیا بات ہے جماعت سے الگ ہو کے کیوں چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جو ہٹے چل رہے ہیں تو یہاں گرد و غبار زیادہ چکھ رہا اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَا تَعْتَزِلْهُ اس گرد و غبار سے تم اپنے آپ کو الگ نہ کرو اور دلیل بھی دی کہ دنیا میں تو تمہیں یہ گرد و غبار کی صورت میں نظر آ رہا ہے جنت میں تو یہ مشک بنا کر تمہارے اوپر ڈالا جائے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا کہ انسان اگر اپنے دل میں اللہ کا خوف لے آئے اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا تو پھر فرشتے جنات طاقتیں رود اور دیو اور حکومتیں اور فوجیں سب کا خوف اللہ نکال دیتے ہیں اور اللہ اکمینان عطا فرماتے ہیں اور جو اللہ کا خوف دل میں نہ آئے اور چیزوں کا تاثر اور خوف ہو تو پھر اللہ ان چیزوں کو مسلط کر دیتے ہیں اِنَّمَا سُلِّتَ عَلَىٰ ابنِ آدم مَا خَافَهُ ابْنِ آدم ہائے میرے حکمائی میرے جہاں رزق کا کیا ہوگا میری روزی کا کیا ہوگا میری حاجتوں کا کیا ہوگا کیسے کام چلیں گے تو اللہ ان کی حوالے کر دیتے ہیں لیکن جس کا کہ رزق تو اللہ ہے اِنَّمَا سُلِّتَ عَلَىٰ ابنِ آدم مَا خَافَهُ ابْنِ آدم جس سے درے گا اللہ اس کو مسلط کر دیتے ہیں جاؤ بنواؤ اس سے اپنے کام اپنے آپ کو زلیل بھی کروگے اور جہاں مارے مارے پھروگے حاجت قرآن ہی ہوگا وہی جو میں چاہوں گا لَوْ لَمْ يَخَفْ إِلَّا اللَّهِ لَنْ يُسَلِّتَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ اور جو ایمان بنا کر اللہ کا خوف اپنے دل میں جہاں جمالے اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کو میں اس پر مسلط ہونے ہی نہیں دوں گا کسی اور مخلوق کا در اس کے دل میں بیٹھنے ہی نہیں دوں گا وَإِنَّمَا رُكِّ الَا ابْنِ آدم لِمَا رَجَاهُ ابْنِ آدم اور یہ دل اللہ کی ذات پر یقین اللہ سے خوف اور اللہ کی ذات سے امید ایمان خوف اور امید دو کیوں کا نام ہے درنا ہے تو اللہ سے اور فرمایا ہے کہ یہ انسان اللہ سے امید منقطع کر کے مخلوق سے جوڑ لے تو اللہ اسی مخلوق کے حوالے کرتے ہیں لو اس کو اور خوب اس کو جھنجوڑو اور خوب اس کو جہاں پریشان کرو اور اگر انسان اللہ کی ذات سے امید باندھ لے اور باقی ساری ذات کی ذات سے امید کٹ لے تو اللہ اپنے غیر کے حوالے اس کو نہیں کرتے کبھی آدمی کا پتہ کرنا ہونا کہ بندہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر بندہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر تو اس کا موبائل چیک کر لو کیا چیک کرو جو موبائل کی اندر ہے وہ ہی بندے کے وہ ہی بندے کے اندر ہے جیسا آج موبائل ہوگا نا بندے کا ویسے اس کی قبر ہوگی ویسے اس کی آخرت ہوگی حضرت ابو دردہ رضی عنو ایک صحابی ہے فرماتے ہیں کہ تنہائی کے گناہوں سے بچو کسے تنہائی کے گناہوں سے بچو ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں اللہ لوگوں کے دلوں سے تمہاری محبت نکال دیں گے لوگ تم سے نفرت کریں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہو تو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑی آدمی کی عزمائش کیا ہے اس وقت یہ موبائل ہے تنہائی میں بیٹھ کر موبائل پہ کیا کرتے ہو بھئی یہ آپ کی حقیقت ہے آپ اچھے ہو کے برے ہو آپ خود فیصلہ کرلو آپ تنہائی میں بیٹھ دے ہو جب موبائل پہ تو کوئی قرآن ہے کوئی بیان ہے کوئی نات ہے یہ اللہ کی بات ہے یا کوئی معلوماتی چیزیں ضرورت کی بلا وجہ نہیں اور اگر غلط چیزیں دیکھ رہے آدمی تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی غلط ہے اب اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے اس کی قبر بھی خراب ہو جائے تو سب نیت کرو اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا تنہائیوں کو کیا کرنا بات کیسے یہ قرآن میں لگو ذکر کرو کلمہ پڑھو دروشلی پڑھو استفار پڑھو ایک سفارہ کم از کم پڑھو اب کتنے لوگ کے پاس کتنا وقت فارغ ہوتا ہے وہ فارغ وقت کس میں لگاؤ قرآن میں لگاؤ ذکر میں لگاؤ دعا میں لگاؤ کوئی دین کی بات سیکھو دین کے مسائل سیکھو صحابہ کی زندگی کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی اس کو سیکھو ٹھیک ہے نا جی اللہ عمل کی توفیل اور جس کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنے گی ایک کام کیا کرے گی اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْقَرْ اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی یہ حلال پر چلے گا اللہ کے فرائض پر چلے گا اللہ کے دین پر چلنے والا بنے گا اور حرام سے بچنے والا بنے گا اور دوسری چیز کیا ہوگی اس کے لئے نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنانے پر استعینوا بالصبر والصلاة اللہ تعالی یہ نماز پڑھ کر جو کچھ اللہ تعالی سے مانگے گا اللہ غیبی خزانوں سے اس کو عطا فرمائیں گے نماز کے بعد کی دعا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی اللہ نے آسمان سے کھانے کر پر سرخان کو تار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر دعا مانگی اللہ نے فرعون کو سمندر میں غرب کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے کھڑھا پہ میں بیٹا یہیہ آتا فرما دیا تو جو آدمی اپنی نماز کو حضرت محمد علیہ السلام کی نماز کا نمونہ بنائے گا نماز پڑھ کے جو اللہ سے مانگے گا اللہ غیبی خزانے سے اس کو عطا فرمائیں گے قبولیت دعا کا مقام اس کو حاصل ہو جائے گا اس کی دعاوں پر ممکن کام بھی ہو جائیں گے اور اس کی دعاوں پر نمکن کام بھی ہو جائیں گے پھر یہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا یہ اپنے اللہ کا محتاج ہوگا جہاں وہ مسئلہ آیا دور اکر نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی اور غیب سے اپنا مسئلہ اسے حل کروا لیا تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی عبادت کرے عبادتوں میں بڑی عبادتیں چار ہیں ان میں سے اثر سے بڑی عبادت نماز ہے تو ہر مسلمان نماز بلکہ ہر انسان نماز پڑھے اور اپنی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنائے تو ایک کام یہ وہ ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اپنی نماز پڑھنے والا بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نمونہ بنائے بھائی نماز کو حضور کی نماز کا نمونہ بنائیں میرا بھائی بہنگ بہنگ اپنی نماز پر محنت کرے گا عید کس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا اس کی عید ہے نہ روزے رکھے نہ نمازے بڑھے اس کی کوئی عید نہیں ہے چاہے وہ چار لاکھ کا سوٹ بین کے آیا ہو چاہے وہ چار کروڑ کی گاڑی میں آیا ہو چاہے دس لاکھ کا موبائل پکڑا ہو اس کی کوئی عید نہیں عید اس کی عید ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا اللہ کی بندگی کی نمازیں پڑھی روزے رکھے تراوی پڑھی چاہے وہ چار پرانا سوٹ پہن کر آیا ہو عید اس کی عید ہے عید کسے کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری جو دن آپ کا اللہ کی اطاعت میں گزرا یہ دن آپ کا عید ہے اور جو دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا یہ عید کا دن ہوتے میں بھی عید کا دن نہیں ہے اس لئے اللہ کی فرما برداری ہم سب کو کرنی ہے اس لئے میرے بھائیوں پکی نیت کرنی اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ بھئی اللہ کی مان کے چلنی ہے نمازوں کا احتمام کریں اخلاق اچھے بنائیں عید کا دن ہے جگڑے ختم کرو میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں جگڑے ختم کرو بھائی سے لڑائی توبہ 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 بھائی سے لڑائی چچے سے لڑائی کشمیر کا مسئلہ بعد میں حل کر پہلے گھر کا مسئلہ تو حل کر پہلے اپنے گھر کا مسئلہ تو حل کر ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے جھگڑا ختم کرنا ہے کون کون جھگڑا ختم کرے گا آجید کا دین ہے نا جس کی جس سے لڑائی چل رہی ہے اس کے گھر جاؤ یہ خوشی ہے چچا کے گھر جاؤ مامو کے گھر جاؤ خالہ کے گھر جاؤ سگے بھائی کے گھر جاؤ اس کو بولاؤ کھانے پہ بولاؤ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں خاندان کو کھانا کھلو اپنے بھائیوں کو کھانا کھلو اپنی بہنوں کو کھانا کھلو اپنے مال کو اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ اور عجیب بات بتاؤں نماز اللہ نے نماز میں قرآن میں نماز کی رکتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز میں کتنی رکھتے ہیں فجر میں کتنی زور میں کتنی اثر میں کتنی مغرم میں کوئی تذکرہ نہیں آتا رکوع کتنے سجدے کتنے کوئی تذکرہ نہیں آتا لیکن اللہ نے مال کا مسرف مال کہاں خرچ کرنا ہے مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کا مسرف قرآن میں نام لے لے کے بتایا ایک جگہ پر اللہ نے چھے مسرف بتائے قرآن میں چھے مسرف نام لے کر پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اکثر مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مال کہاں خرچ کرنا ہے خواہشات پر تعمیرات پر بلڈگوں پر فنکشنوں پر تقریبات پر دکھلاووں پر گاڑیوں پر گاڑیوں پر نہیں 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 مال کا مصرف اللہ نے بتایا ہے مال کہاں خرچ کرنا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِين وَبْنِ السَّبِيل وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَاب چھے مصرف نام لے کے بتا رہے ہیں اللہ پہلا مصرف رشتہ داروں پر خرچ کرو رشتہ داروں پر خرچ کرو اپنے رشتہ دار دور کے رشتہ دار بھی دیکھو ایک عجیم حدیث ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا اپنے نسب کا علم حاصل کرو اپنے نسب کا علم حاصل کرو آپ کے دادا آپ کے پر دادا آپ کے لکر دادا پھر ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد یہ شاخیں کہاں تک جا رہی ہیں آپ کے نانا آپ کے پر نانا آپ کے لکر نانا ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد یہ کہاں تک شاخیں جا رہی ہیں یہ نسب کا علم حاصل کرو کیوں تاکہ تم صلح رحمی کر سکو سب سے پہلے مال کہاں خرچ کرو رشتہ داروں پر خرچ کرو ہاں پھر یتینوں پر یتیم آپ کے پیچھے نہ پھریں آپ یتیموں کو تلاش کرو بیوائیں آپ کو تلاش نہ کریں آپ بیوائوں کو تلاش کرو خاندان میں محلے میں جان پہچان میں ان کا مہینے کا خرشہ باندھو وہاں کو پیچھے پیچھے نہ پھرا کریں عزت سے دیا کرو ظلیل کر کے نہ دو کسی کو اور مسافروں پہ خرچ کرو مانگنے والوں پہ خرچ کرو مانگنے والوں پہ خرچ کرو یہ مسکین لوگوں پہ خرچ کرو اور وفر رقاب وفر رقاب تو دو مسرف ہیں گردنیں آزاد کرو گردنیں آزاد کرو آج کی دو صورتیں ہیں اس کی قیدیوں پہ خرچ کرو کوئی وکیل نہیں کر سکتا ہے کسی کی صلح ہو رہی ہے کسی کا جرمانہ ہے وہ پڑا ہوئے بچارہ اس وجہ سے لوگوں کے جرمانے معلومات لو آپ کو طلب ہو میرا مال سہی جگہ خرچ ہو کوئی قرضے میں جکڑا گیا ہے اس کا قرضہ ادا کرواؤ یہ دو مسرف ہیں یہ چھے مسرف بتائیں اللہ نے قرآن ہوئے اور اس کے بعد بتا کیا آتا ہے نیکی کسے کہتے ہیں نمازیں بھی قائم کرو زکاة بھی ادا کرو اچھا یہ جو چھے مسرف بتائیں یہ کیا تھے کہ یہ زکاة کے علاوہ تھے یہ زکاة کے علاوہ تھے زکاة کے علاوہ چھے مسرف بتائیں قرآن نے اپنے مال کو اس طرح تقسیم کریں اس سے ہمارے مسئلہ حل ہوں گے اس سے ہمیں خوشیاں ملیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی حضور صلی اللہ علم سنا رہے ہیں ایک آدمی چلا جا رہا تھا بادل میں سے آواز آئی بادل میں سے آواز آئی اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہانی نہیں ہے اللہ کے نبی سنا رہے ہیں بادل میں سے آواز آئی فلا آدمی کے باگ کو پانی پہنچاؤ باگ کو سہراب کرو اب یہ حیران کہ بھئی عجیب بات ہے نام لے کر بادل میں سے آواز آ رہی ہے پانی برسا ایک نالے میں چل پڑا یہ پیشے پیشے گیا دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے ارے بھئی تمہارا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا انہیں کہہ میں نے تمہارا نام بادلوں میں سنا ہے یہ کیا بات ہے کہ تمہارے نام لے کے کہا گیا کہ تمہارے باگ کو پانی پہنچا جائے تم کون سا عمل کرتے ہو انہیں کہہ آپ تو بتانا پڑے گا میں اپنی آمدنی کے کین حصے کرتا ہوں ایک حصہ آمدنی کا گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں آمدنی کا ایک حصہ میں زمین پر خرچ کرتا ہوں اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کیا ہمارے ملک کے مسئلوں کا حل توبہ گھرلوں مسائل کا حل توبہ اللہ کی طرف رجوع ہے اللہ سے مانگنا ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں اللہ ہمارے ملک کے مسئلے حل کرے گا ہمارے گھرلوں مسائل حل کرے گا اور ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں میرے بھائیو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے روئیں اللہ کے سامنے گرگڑائیں بدر میں جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں تکرا گئیں مسلمان تھوڑے سے ہیں کافر مقابلے میں بہت زیادہ ہیں مسلمان بالکل نہتا ہیں اور کافر پورے مسلح ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدان جنگ میں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جب فوج تکرا گئی ہے تو اللہ کے نبی اس وقت کیا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا کرتا رہا میں پھر دوسری مرتبہ نکلا حضور کے خیمے میں آیا دیکھنے کے لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم میں پھر میدان میں چلا گیا میں جنگ کرتا رہا میں تیسری مرتبہ نکلا اور حضور کے خیمے میں آیا تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پڑتا ہے یا حیو یا قیوم اور آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہ ہو گئے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اگر اللہ نے تمہیں بے سہرہ چھوڑ دیا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں مسلمان اور کافروں کی فوج آمنے سامنے ہوئی ایک غزوے میں ایک جنگ کے موقع پر آمنے سامنے ہوئی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو کسی نے دیکھ کر کہا مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے اور کافروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ رزلانو میدان میں تھے جب یہ جملہ سنا جوش میں آئے اور فرمایا تو دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور کافروں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے اور ایک بہت زبردست جملہ بولا ہمیں پیغام دیا ہمیں کان کھولتے سنو قلت اور کسرت کا اعتبار تعداد سے نہیں ہوتا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے اگر تھوڑوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو یہ زیادہ ہیں اور اگر زیادہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تو یہ تھوڑے ہیں ہم سب اللہ کی محتاج ہیں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں سارے مسئلوں کا حل اللہ کی مدد ہے تو سب رجوع کریں اللہ کی طرف توبہ کریں دعاوں کا احتمام کریں اپنے ملک کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنے حکمرانوں کے لیے اپنی فوج کے لیے اپنی پولیس کے لیے اپنے اداروں کے لیے ان دوسرے کے معامل بنیں لاتے نہ کھینچیں اللہ سب کو عمل کریں دین شارہ کشارہ یہ عدب کرنے کا نام ہے الدین کلہو عدب دین یہ عدب کرنے کا نام ایک مرتبہ میں جماعت لے کر دارالعلم دے بن گیا حرب حضرات کی جماعت تھی میرے ساتھ مفتی محمد الحسن گنگو ہی رحمت اللہ علیہ حیات تھے صدر مفتی ہمارے حلقے میں آئے حربوں سے ملاقاتیں کی پھر بات شروع کی پہلی بات یہی کی جو میں کہہ رہا ہوں الدین کلہو عدب یہاں سے بات شروعی مفتی صاحب نے دین شارہ کشارہ یہ عدب کرنے کا نام ہے ہمارے دین میں بیعت بھی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے وضوح اسنجے کے بھی عداب ہیں وضوح اسنجے کے بھی عداب ہیں ہمارے اللہ کا عدب اس کے رسول کا عدب اس کے کتاب کا عدب مجلس کا عدب مججد کا عدب اس لئے مفتی صاحب نے فرمایا کہ الدین کلہو عدب بڑی فائدے کی بات ملی علماء کی صحبت علماء سے فائدہ اٹھانا ان کے علوم سے ان کے عمل سے ایسا نفع ملتا ہے جیسا زمین کو پانی سے نفع ملتا ہے کیونکہ علم تو وہی بتا رہنگے اور عمل بھی وہی بتا رہنگے کتاب پڑھ لو تو علم ضرور آئے گا لیکن عمل کی جگہ خالی رہے گی اس لئے اللہ کتاب بھی اتارتے ہیں اور رسول بھی پیتتے ہیں دونوں کہ خالی کتاب ہی نہیں کہ معلومات ہو جامیں لیڈریزر ہو جامیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ عمل کی شکل ہونی چاہیے تو عمل کی شکل اس کے لئے اللہ تعالی آدمی پیتے ہیں اپنا رسول وہ ہمارا یہ آدمی ہوتا ہے بنی آدم میں سے ہے وہ عمل کی شکل تیار کرتا ہے کہ دیکھو یہ حکم ہے اس کا عمل یہ ہے اس کے حکم ہے اس کا عمل یہ ہے ایک کتاب ایک انسان اس کو کہتے ہیں اتباع وہی کا اتباع کرو کہ کیسے کہ رسول کتاب داری سے رسول بتائیں گے عداب کیا ہے حکام کیا ہے مانا کیا ہے شہی کیا ہے تو دین ہمارا شارع عدب کرنے کا نام ہے اور عدب کے معنی ہے تکلفات نہیں ہے جیسے آج کل تکلفات ہو گئے ہیں تکلفات کا نام عدب شکر کے بیٹھ جائیں گے شکر کے کھڑے ہو جائیں گے ہاں اس کو تکلفات کہتے ہیں عدب تو تعظیم کرنے کا نام ہے حکم کی تعظیم حبداللہ بن مسعود مجلسید میں داخل ہو رہے تھے دروازے پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے ممبر سے فرمایا ایجلی سو بیٹھ جائیے دروازے پر پہنچے تھے اور بیٹھ جائیے کان میں پڑا وہیں بیٹھ گئے کیوں کہ حکم ہو گیا بیٹھ جائیے اب چلنے کی جگہ نہیں ہے دروازے پر بیٹھ گئے حکم کی تعظیم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سنکا تو آپ نے بلالے عبداللہ آگے آ جاؤ تو آگے آئے حکم کی تعظیم اور اس سے آگے ایک دفعہ ایک دفعہ ممبر پر بیٹھ کے فرمایا بیٹھ جائیے عبداللہ بن رواحہ قریب کے مولے میں تھے قریب مسجد نبی سے مولا تھا قریب بنو گنم کا مولا کہلاتا تھا مسجد کے دیوانے چھوٹی چھوٹی تھی آواز باہر جاتی تھی تو انہوں نے مولے میں آواز سنی بیٹھ جائیے وہیں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے کیا بات ہوئی کہ حکم آیا بیٹھ جائیے اللہ کے حکموں کی تعظیم اور تعظیم سے اس پر عمل کرنا وہیں بیٹھ گئے لوگوں نے حضور سے عرض کیا عبداللہ بن رواحہ بنو گنم میں تھے آپ کی آواز سنکر وہیں بیٹھ گئے آپ نے خوش ہو کر گئے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کی رغبت اور زیادہ کرے بعد ماننے کا اور ان کو شوق دے اللہ یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو یہ کوئی رسمی چیزیں نہیں ہیں ہادار ہے اکرام ہے ذمہ داریاں ہیں اور یہ ساری ساری کے چیزیں ذمہ داری سے اور امانت داری سے پوری کی جائے گی تب یہ دین بنے گا جور پیدا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو سبھالیں سبھالیں کیا مطلب ہے جو بات دل میں آئی ہے ہر بات ہم اپنی زبان پر نہ لائیں پہلے سوچیں کہ اس کو زبان پر لانے سے جور پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا اگر توڑ پیدا ہوتا ہے تو اس بات کو ہرگی زبان پر نہ لائیں اپنے سینے میں اس کو دبا کر قبر میں اپنے ساتھ لے جائیں کبھی زبان پر ایسی بات نہیں لانی چاہیے جو توڑ کا ذریعہ بنے اور اگر وہ بات جور والی ہے تو اس کو ہم کہیں لیکن اس کو بھی کہنے کی دو طریقے ہیں ایک طریقہ توڑ والا ایک طریقہ جوڑ والا مثلا ایک آدمی کو ہم یوں کہتے ہیں کہ آکے والدیں محترم تشریف لائے ہیں آپ باہر آکے ان کو ملیں تو یہ توڑا ہوا آدمی بھی اس عنوان سے ہمارے ساتھ جوڑ جائے گا اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے خامند آئے ہیں آپ کی امہ جان کے خامند آئے ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ ماں کا خامند ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح سے اس کے ہم تعبیر کریں گے تو توڑا ہوا بھی ہم سے کٹ جائے گا کہ تم نے میری بھری مجلس میں میری ماں کا نام کیوں لیا اور کیوں کہا کہ ان کا خامند حالانکہ یہ حقیقت ہے جھوٹ نہیں ہے صحیح ہے لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ جس سے جوڑا ہوا بھی کٹ جاتا ہے تو آج ہم لوگ یعنی صحیح بات کو کہتے ہیں مگر ایسے انداز سے کہتے ہیں جس سے توڑ پیدا ہو جاتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ توڑ والی بات کا جواب بھی جوڑ والے عنوان سے دیا کرتے تھے یہ حضرت ابوبکر کے بات بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہم توڑتے لوگوں کو زیادہ ہیں یا جوڑتے زیادہ ہیں جدہیں ہم ذمہ دار ہیں مختلف مرکزوں میں اور شورہ والے اب ہمیں اس دنیا میں تو کوئی ہم سے حساب کتاب لے نہیں سکتا کہ تمہیں توڑا زیادہ کو یا جوڑا زیادہ کو مثلا اب رائیون میں ہم لوگ رہتے ہیں اب ہماری بے حکمتی ہماری بداخلاقی کی وجہ سے ایک آدمی یہ سوچ کہ تو احسان نے میرے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا ہے میں تبلیغ بھی چھوڑتا ہوں رائیون بھی نہیں آؤں گا کبھی اس کام میں نہیں چلوں گا تو اگر احسان کی بداخلاقی کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بتا کے نہیں جاتا کہ میں تمہاری وجہ سے اس کام کو اور اس کام کے مرکز کو چھوڑ رہا ہوں اور جو ہماری بداخلاقی کی باوجود ہم سے جوڑے ہوئے وہ ہم کو نظر آ رہے ہیں ما شاءاللہ لاک سوال لاک کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جو ہماری بداخلاقی کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے وہ ان کا ہمیں پتہ نہیں لیکن کل خیامت کے دن ہر پرانے کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے چوڑا زیادہ کو یا توڑا زیادہ کو لگایا زیادہ کو یا بھگایا زیادہ کو اس دنیا میں تو انسان بولنے کا زور لگا کر اگلے کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میرا قصور نہیں جانے والے کا قصور ہے لیکن خیامت کے دن کوئی آدمی کی بات اللہ کے سامنے چل نہیں سکے گی اس لئے اس حساب کے پیش ہونے سے ہم سب کو اپنا دامن بچانا چاہئے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو لگانے والے ہوں اور ان میں سے نہ بنائے جو بھگانے والے ہوں اب حضرت اب اب بکر کے پاس دو صحابی آئے کہ رسول پاگر صلات والسلام نے ہمیں زمین دی تھی آپ حضور کے خلیفہ ہو آپ بھی ہمیں زمین دو تو حضرت اب بکر نے ساتھی جتنے موجود تھے ان سے مان صحابی کو دے دی اور فرمایا کہ حضرت عمر ہماری اس مجلس میں نہیں ہے جہادہ چلے جاؤ لے کر پرچہ اور ان سے وہ بھی گواہی اس پر اپنے ڈال دے اب وہ گئے حضرت عمر نے پڑھا پڑھتے حضرت عمر کو آگیا غصہ اور فرمایا حضور نے تمہیں دیا تھا کہ وہ زمانے میں اسلام کمزور تھا آج اسلام تاخدور ہو چکا تمہیں دینے کوئی ضرورت نہیں ہے اور تھوکا اس پرچے پر پھینک دیا زمین پر لے جاؤ اپنا پرچہ اب وہ دونوں حیران کہ امیر وہ ہیں امیر کے پرچے کو معمور ایسے تھوک کے نیچے پھینک حضرت ابو بکر حضرت عمر میں یہ پوچھا کہ ابو بکر آپ بتائیں آپ حضور کے خلیفہ ہے یا عمر اب اس کا بضائے جواب کیا بنتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں رسول پاک علیہ السلام کا اس میں اپنے مقام کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا اپنی بڑائی کا اظہار حضرت ابو بکر میں اس کے کوئی ضررہ برابر بھی گنیش نہیں تھی کبھی ایسا لذنی بولتے تھے جسے ان کی بڑائی ظاہر ہو اس لئے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اگر یہ جواب دیتے تو فوراں کہتے آپ اچھے امیر ہے آپ کا معمور تو آپ کے پرسے کا احترام نہیں کرتا پاس آئے تو میں نے حضرت عمر کے پاس بھیج دیا تھا اگر حضرت عمر اس وقت امیر بننا چاہتے تو میں نے موقع دیا تھا وہ نہیں بنے اس لئے مجبوری میں مجھے بننا پڑا ایسا جواب دیا کہ ان دونوں کا غصہ بھی تھندہ ہو گیا ان کا سوال تو والا تھا جواب جوڑ والا دیا اور پھر حضرت عمر کی چی سے پہنچ گئے اس میں بھرے ہوئے اور یوں فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر یہ زمین آپ کی ہے یا مسلمان کی تو آپ نے مشورہ کے بغیر کیسے دے دی اب اس کا جواب حضرت عمر کے پاس ہے کہ سارے مسلمان سے ایسے مسئلے میں مشورہ کرنا ممکن نہیں کتنے میرے پاس تھے ان سے میں نے مشورہ کرنی یاد سب نے کہا تھا تو آپ کے پاس میں پرچا بھیج دیا تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ایسا جواب دے سکتے تھے جس سے وہ لا جواب ہو جاتے لیکن ان کا غصہ اور بڑھ جاتا تو یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں پھر توڑ پیدا ہوتا کیا جواب دیا اے عمر میں نے اسی لئے آپ سے کہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جاؤ میں کمزور ہوں لوگوں سے دب جاتا ہوں آپ طاقت ور ہو آپ لوگوں سے نہیں دبتے تو ایسا جواب دیا جس سے حضرت عمر کا بھی غصہ تھندہ ہو گیا سوال توڑ والا اور جواب اس کا جوڑ والا آج امت کے بے شمار ٹکڑے ہو چکے ہیں اور جو امت کو تقسیم کرتا ہے کچھ کو اپنا سمجھتا ہے کچھ کو غیر سمجھتا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کی محنت پر پانی پھیرتا ہے اور امت پنے کو پیدا کرنے والے اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو امت میں جو پیدا کرنے والے ہوں کیوں یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں گے نا انشاءاللہ پہلے تو لو پھر بولو ہر بول سے پہلے سوچیں کہ یہ بول جوڑ والا ہے توڑ والا اگر جوڑ والا ہے اس کو اس انداز سے بیان کریں جس سے جوڑ پیدا ہوا نہ جوڑ والی بات کو بھی آدمی توڑ والے الفاظ سے کہہ سکتا ہے چوتھی چیز اس کائنات میں جتنے حالات ہیں وہ کون بنا رہے اللہ بنا رہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ فرماتے م م م م م م م م م جتنی م م اپنے عمال کی ویسے اور اللہ تو تیری بہت معاف کر امریکہ کا بات بھی کچھ نہیں کر سکتا چائنا کا بات کچھ نہیں کر سکتا جو مصیبت تجھ پہ ظاہر فساد خوش کی طریم ہو رہا ہے میں انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے دل مان لے سارے اللہ گناہوں کی ویسے حدیث میں تیری بیماریاں تیرے گناہ ہیں اور ان کا علاج استقفار ہے اللہ نے قرآن میں کہا نبی جی یہ کہتے ہیں پتھر برساؤں آبن سے کہہ لیجئے جب تک آیا وہ موجود ہیں بیماری ہر پر انشانی کا مسئلہ استقفار قرآن کہہ رہا ہے عجیب بات میں انگلینڈ میں تھا سکلینڈ سلیمان آج کے بعد جب نیت کرنا اولاد کروں گا انشاء اللہ بولنا تیری مرضی سے کچھ نہیں اس نے کہا سعید بے مختی صاحب نے کہا تم استقفار کرو تین سو دفت اور قرآن کی چار اولاد کی آئیتیں چار آئیتیں ان کو قصرص سے پڑھو اور سورہ نو کی دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چار آئیتیں پڑھو تلاوت کر اس کو مطلب روزانہ پڑھتے لو چار کام کرو سعید انور میں نے سارا حرام چھوڑا داڑی پوری کی بیوی نے پردہ کیا گھر سے ٹی وی تسیو نکال چھوڑ دیا ہر چالیس دن بعد استقفار بڑھا دینا چار سو پانس سو میرے اللہ نے دیا قرآن سے کہا میں نہیں مانتا کہا داکٹر اگر میں دوسرا بچہ لوں کالا پھر دیکھتے کہا چار سال میں چار بیٹے دیا کافر مسلمان قرآن میں تم استقفار کرو میں بنین بیٹے دوں گا مال دوں گا دکان میں نہیں ہے مال وہ سایہ ہے چودوی چاند کا سایہ پڑا پانی میں ڈکی مال اور نے چاند اور نے پاگر چاند اوپر وہ سایہ ہے دکان پہ سایہ مال کا اچھے بتا تجارت تجارت پہ کتنے نظر ہیں نا جیم علف را پانچ اس میں کئی مال نظر آ رہا ہے میم علف دکان مال نظر آ رہا ہے بازار آمال میں مال موجود ہے علف این مال علف این ٹھیک کر آگئے مالی مالی ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا مال آمال میں نظر نہیں آ رہا علف ٹھیک ہے ہم نے این اور یہ بہت سے تبلیغ والے یہ بہر بڑے نرم ہوتے ہیں بہر بڑے اور گھر میں بڑے گرم ہوتے ہیں بہر بڑے نرم گھر میں بڑے گرم اخلاق آدمی کے پتہ کہاں پتہ لگتے ہیں گھر میں آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین کون ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو باہر والوں کے ساتھ نہیں یہ بہت سے تبلیغ والے جوہے نا لوگوں کے بچوں کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتے اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑی سختی سے بات کرتے یہ بہت سے تبلیغ والوں کے بچے خراب ہو گئے så تک کیوں خراب ہو گئے ان کی سختیوں کی وجہ یہ سختی کا دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں سے دوستی لگاتے ہیں اپنے بچوں سے بھی کیا لگو؟ بھولوائی دوستی لگو اپنے بچوں سے بھی؟ دوستی لگو یہ جو اپنے بچوں پر بہت سختیاں کرتے ہیں وہ تبلیغ والے ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب اببہ جی کا چلائے گا اببہ جی چلے پہ جاتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں تو نرمی بات کیسے کرنا بھائی؟ نرمی چھوٹا بن اللہ ان سے کام لیا کرتے دعوت کا تبلیغ کا ہدایت کا جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ہوتا ہے اللہ ان سے کام لیا کرتے ہیں جب مکہ فتح ہو رہے ہیں مکہ فتح ہو رہے ہیں مکہ میں دعفل ہو رہے ہیں فاتے بن کر دعفل ہو رہے ہیں اور پتہ کس کیفیے سے دعفل ہو رہے ہیں اونٹلی پر سوا رہے ہیں کجاوہ کسا ہے اور آپ کا سر جھکا ہے کتنا جھکا ہے کجاوے کی لکڑی سے سر ٹکرا رہا ہے سر سے جھک کر اور زبان پر کیا جملے تھے تمام کی تمام تاریخیں کس کے لئے ہیں اللہ جو اکیل ہے اس کا کوئی شریک اس نے ہی اپنے وعدے کو پورا کیا ہے اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے اسی نے دشمن کو شکست دیا ہے اسی نے دشمن یعنی کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے اللہ ان سے کام لیا کرتے ہیں جن میں تواتو ہو جن میں عاجزی ہو جو اپنی کوئی ایسیت قائم نہ کریں شیطان تشمن ہے نا جب آدمی کو پانچ چھ سال دس سال تبریغ میں ہو جاتے نا تو شیطان اس کے ذریعے میں وصفوں سے ڈالنا شروع کرتا ہے پتا کیا کیا کہ تُو بزرگ بن گیا کیا بن گیا اور یہ تجھے بزرگ مانتے نہیں جن میں کہتا ہے تم پتہ نہیں بھا کون ہو نہیں اپنی کوئی حیثیت قائم نہیں کرنا اور اللہ ان سے کام لیا کرتے ہیں بھائی صحابت کا دین کا ہدایت کا جو لوگوں کو لوگوں کو اپنے سے نہ جوڑیں اللہ سے جوڑیں کام سے جوڑیں